پاور کا کلچر فارین پالیسی کے ایک اہم آرکیٹیکٹ کریشن مینن کا کہنا تھا کہ کسی بھی دیش کی فارین پالیسی اس کی انٹرنل یا نیشنل پالیسی کی پرچھائی ہوتی ہے انڈیا کے انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر سٹرائٹیجک فیصلے کے پیچھے کی وجہ کو سمجھنے کے لیے ایکسپرٹس انڈیا کے ہسٹری کے الگ الگ حصوں کی اور دیکھنے کی کوشش میں کورٹیلیا کی ارثشاستر تک پہنچتے ہیں کورٹیلیا کو چانک کے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ان کی خطاب ارثشاستر پولٹیکس ایکانومکس اور ملٹری کے بارے میں جانکاری دیتی ہے کورٹیلیا نے یہ خطاب تین سو پچاس ایسا پورو میں لکھی تھی جب وہ سمرات چندرگپت موری کے دربار میں پردھان منتری کے طور پر کام کرتے تھے کئی سکولرز کا ماننا ہے کہ چانک کے یا کورٹیلیا دنیا کے پہلے پولٹیکل ریالسٹ تھے اپنے کتاب میں کورٹیلیا صد گن نیتی کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے حساب سے ایک سٹیٹ کو دوسرے سٹیٹ کی طاقت کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے لینے چاہیے ارثشاستر میں کورٹیلیا کی بتائی ہوئی کئی نیتیوں کو موڈن دے انڈیا کی پولٹیکس میں فالو ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے بھارت کے پہلے پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہروں نے بھی کئی موقعوں پر کورٹیلیا کی نیتیوں کا سہارا لیتے ہوئے فارن پالیسی اور نیشنل پالیسی کے فیصلے لیے تھے نئی دلی کی پولٹیکل مول بھاو کی رن نیتی میں بھی چاہنکیا کی ارثشاستر میں بتائی ہوئی نیتیوں کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پرانے وقت سے ہی انڈیا میں سٹرائٹیجی بنا کر پولٹیکس کرنے کا کلچر موجود رہا ہے جس کا اثر آج تک دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہاں پر ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ مورن دے میں نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پر پولٹیکس بہت تیزی سے ایوالو ہو رہی ہے اور دن بھ دن پولٹیکس میں ایک نیا چیپٹر دیکھنے کو ملتا ہے انڈیا کی سٹرائٹیجی کو کئی لوگ اس کی مائیتھولوجیکل اور فیلوسفیکل کہانیوں سے بھی جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک چائنہ کی بات ہے تو کئی سکولرز نے چائنہ کے سٹرائٹیجک فیصلے کے پیچھے کی وجہ جاننے کی کوشش کی ہے چائنہ میں سٹرائٹیجی بنانے کے کلچر کو پڑھنے والے سکولرز کا کہنا ہے کہ چائنہ کا سٹرائٹیجی کلچر سیمبلز پر کام کرتا ہے جن کی مدد سے چائنہ اپنے انڈ فرنڈز کو لمبے وقت تک بنائے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے چائنہ کے سٹرائٹیجی بنانے کی کلچر کو گہرائی سے پڑھنے پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ چائنہ کی سٹرائٹیجک سوچ کنفیوشن مینشن آئیڈیا کا ملا جلا روپ ہے جو کہ کسی بھی وائلنٹ ڈیفنس یا اٹیک سے پہلے بڑی گہرائی کے ساتھ رن نیتیاں تیار کرنے پر زیادہ دھیان دیتی ہے ایک اور ٹرینڈ جو چائنہ کے ابھی تک کے سٹرائٹیجی کلچر میں دیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ زیادہ تر موقعوں پر پنچائت کر کے خود کو مضبوط پوزیشن میں پہنچانا چاہتا ہے لیکن وہ ایسا کرنے سے پہلے سامنے والے دیش کے مقابلے اپنی طاقت کو پہلے سہی آنکھ لیتا ہے اور کمزور پڑھنے پر سمجھوتا کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے جس طرح سے انڈیا میں چانکیا کی نیتیوں نے مودن انڈیا کی پولٹکس کو انفلوینس کیا ہے اسی طریقے سے چائنہ میں بھی کنفیوشیس کا اثر دیش کی پولیسی پر دیکھنے کو ملتا ہے کنفیوشیس کے تھوٹس نے چائنہ کے لیڈرز کو سٹیٹ پولیسی بنانے میں اور اس کو لاغو کرنے کے معاملے میں کافی زیادہ پربھاوت کیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ چائنہ کا سارا سٹراتیجک کلچر پرانے دور کے آئیڈیاز سے ہی انفلوینس ہو رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چائنہ کی سٹراتیجک پولیسی لگاتار بدل رہی ہے اور وقت کے حساب سے ڈھلنے کے لیے چائنہ خود نئے آئیڈیاز کو اپنانے کے لیے تیار رہتا ہے تو چائنہ کے لیڈرز کے من میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ انہیں اپنے دیش کی سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے دیش کے اندر پہلے ایک مضبوط سینٹرلائزڈ کنٹرول بنانا ہوگا جہاں پر دیش کے لیڈرز اثردار طریقے سے فیصلے لے سکیں اور ان کو لاغو کر سکیں اس کے علاوہ چائنہ کی سیکیورٹی سٹراتیجی کا ایک ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ جو بھی علاقے کولونیل پیریڈ کے وقت اس سے چھینے گئے تھے وہ ان کو واپس حاصل کرے اپنے کھوئے ہوئے پرانے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کا یہ ٹارگٹ کئی بار چائنہ کے ریلیشن اس کے پڑوسیوں کے ساتھ خراب بھی کرتا آیا ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چائنہ دنیا کے ان گنے چنے دیشوں میں شامل ہے جس کا لگ بھگ سب ہی پڑوسی دیشوں کے ساتھ زمین کو لے کر کسی نہ کسی طریقے کا جھگڑا چل رہا ہے اپنے پرانے کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کر کے چائنہ انٹرنیشنل لیول پر اپنی سٹینڈنگ کو دوبارہ مضبوط کرنا چاہتا ہے جس طریقے سے پرانے دور میں چائنہ کے سمرات کی لیڈرشپ میں ایشیا کے ایک بڑے حصے پر چائنیز ایمپائر کا قبضہ تھا اسی طریقے سے موڈرن چائنہ بھی اپنے انفلوینس کو بنانا چاہتا ہے جس وجہ سے تائیوان سے لے کر ساؤتھ چائنہ سی تک اور رشیہ سے لے کر انڈیا تک سیکڑوں زمینوں کے معاملے میں چائنہ اپنے پڑوسیوں سے لگاتار علجتہ آ رہا ہے چائنہ کا ماننا ہے کہ بیتے ہوئے دور میں اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر الگ الگ دیشوں نے اس کی زمینوں پر اپنا قبضہ جمعیا تھا اور یہ اس کی بیزتی کی نشانی ہے اب دوبارہ سے ان علاقوں کو حاصل کر کے چائنہ اپنی بیزتی کے داغ کو مٹانا چاہتا ہے کل ملا کر دونوں ہی دیش شروعات سے ہی پاورفل رہے ہیں اور اپنے اپنے اتحاس میں اکانومک طور پر بھی مضبوط رہے ہیں جس وجہ سے دونوں ہی دیشوں کے کلچر میں پاور ایک اہم حصہ رہی ہے ودیشی طاقتوں کی وجہ سے جو پاور اور انٹرنیشنل لیول پر پوزیشن انہیں کھونی پڑی اب دونوں ہی دیش اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ چائنہ کس طریقے سے اپنی ملٹری طاقت کو بڑھا رہا ہے اور اس کی سٹرائٹیجی کیا ہے